السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فرن او فوڈ اور آج میں اپنے لکھ رہا ہوں ایک اور بہت ہی سپیشل ڈرینک کی ریسپی گرمیوں کا بھی بہت سپیشل ڈرینک ہے منٹ مارگریٹا اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے پودینہ کی کتنی افادیت ہے پودینہ ٹھنڈا ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میں نے دھیر سارا پودینہ لیا ہے ایک بڑا بنچ لیا تھا اس کے میں نے پتے الگ کر لیا ہیں اسے چھے چھے سے دھو لینا ہے کوئی مٹی وغیرہ اس میں نہ ہو اس میں لیمن کا بھی استعمال ہوگا تو یہ بہت ہی آسان اور سمپل سی ڈرینک ہے لیکن آپ کو اس کے بہت سے فائدے ہیں جو پینے کے بعد اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اگر آپ کہیں دعوتوں میں جا رہے ہیں یا آگے بکرہ ہی داری ہے اس میں بہت زیادہ گوشت کا استعمال ہوگا گوشت کھایا جاتا ہے تو یہ ڈرینک بنا کے پیجئے گا اس کا بہت ہی فائدہ ہے آپ جتنا مرضی گوشت کھا لیں آپ ایک گلہ سے یہ ڈرینک بنا کے پیلیں تو سارا جو کھایا پیا ہے وہ سب حضم ہو جائے گا کیونکہ پودینہ بھی حازمدار ہے اس میں جو لیمبو جا رہے ہیں یہ بھی حازمدار ہے اس کے فلیور کو بھی بڑھا دیں گے تو آگے میں اس میں جو باقی چیزیں جالوں گی سب چیزیں اس میں بہت ہی حازمدار ہیں تو یہ آپ نے ضرور کرائی کرنا ہے ویسے بھی پودینہ ہم میں اپنی غذاب میں زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانا چاہیے لیکن یہ زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا صرف چٹنیاں وغیرہ ہی بنائی جاتی ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ یہ ڈرینک بنا کے پیئیں گے تو اس ڈرینک کے بہانے بہت سارا پودینہ جو ہے بچے یا بڑے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں کیونکہ اس سے خون بھی صاف ہوتا ہے اور رنگ بھی صاف ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو جیگر ہے وہ بہت تیزی سے کام کرنا لگ پڑتا ہے اور اکثر بدحضمی کی یا حیزے کی شکایت گرمیوں میں رہتی ہے یا لو لگ جاتی ہے تو ایسے میں پودینے کا شربت یا پودینے کا کاوہ وغیرہ ہی سجیسٹ کیا جاتا ہے تو آپ یہ بنا کر پیئیں یہ اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا ٹیسپون بھونا ہوا زیرہ زیرہ بھی حازمدار ہے ایک ٹیسپون میں اس میں ڈالا ہے نمک دو سے تین ٹیو سپون میں ڈالی ہے چینی اور یہ ہے کالا نمک کالا نمک بھی حازمہ کرتا ہے تو یہ دیکھیں ساری چیزیں اس میں بہت ہی حازمدار ہیں اور اس سب کے ساتھ یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں کالی مرچیں یہ کوارٹر ٹیسپون ہی لینی ہے فلیور کو بڑھانے کے لیے ساری چیزیں اس کو بہت تیسٹی بنائیں گے اور بہت حازمدار بھی اور یہ دیکھیں یہ جو فیزی ڈرنک ہے جو ہم اکثر ہی کھانے کے بعد لیتے ہیں کھانا حضم کرنے کے لیے اور یہ بھی اس کے ساتھ جائیں اب آپ اس کو خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پدینہ کالا نمک لیمبو اور یہ جو کول ڈرنک ہے یہ اور اس کے ساتھ کالی مرچوں کا ہلکا سا فلیور اور یہ سب چیزیں ایک حازمدار ڈرنک بنائیں گی جو بہت ہی چیستی ہے بچے اور بڑے سب اسے مزے لے لے کر پی لیں گے اور کتنا سارا پدینہ ہے جو آپ اپنی جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں اور آپ کو اتنا دھیر و دھیر فائدہ گرمیوں میں سے بلکل لوں نہیں لگتی گرمیوں کے موسم میں اسے بار بار بنا کر پیئیں کھانے سے پہلے بھی پیئیں گے تو بھی آپ کو یہ ویلکم ڈرنک کے طور پر جو بڑے بڑے ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں وہاں پہ ویلکم ڈرنک کے طور پر سے دیا جاتا ہے تاکہ کھانے سے پہلے ہی آپ یہ پی لیں اور جو آپ کی بھوک جو ہے وہ کھل جاتی ہے آپ کھل کے کھانا کھا سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی اگر آپ اسے پییں گے تو جو بھی کھایا بھی ہے وہ سب حضم ہو جائے گا تو بہت ہی حازمدار اور آپ کے فائدے میں آنے والی یہ ڈرنک ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو بلکل سمپل اور آسان سی ریسپی تھی رکھیں بن کے تیار ہو گیا ہے پینے میں بہت ہی تیسٹی ہے اگر آپ کو کوئی نمک یا چینی کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تیسٹ کے کارڈنگ کر سکتے ہیں یہ شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں بس آپ یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے کارڈنگ استعمال کی ہے وہ آپ شوگر فریز استعمال کر لیں اور اس کے اندر چینی کا استعمال نہ کریں تو زبردستا جو ڈرنک ہے یہ بن کر تیار ہے دیکھیں کتنا کنر فل لگ رہا ہے کتنا فائدہ مند ہے تو مہنگے ڈرنک وغیرہ سے فیزی ڈرنک سے ان کو جان چھڑائیں تو آپ یہ مہمانوں کو بھی پیش کیا کریں ایسے ڈرنک ہمیں بنائیں آپ کی بہت تعریف بھی ہوگی اور آپ کو بہت اس کے فائدے بھی ہوں گے لیکن ہے نا آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ایسی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور منشن کیا کریں کہ آپ مجھے کہاں سے واج کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری محنت وصول ہو گئی تو بس اس کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ بائی بائی